السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے کشمیر میں دو انسٹوشنز ہیں جو اپنے گیر قانونی ڈسیجنز سے سٹوڈینٹس کے ساتھ کافی سارا انجسٹس کر رہے ہیں ایک ہے جیکی ایس ایس بی اور ایک ہے کشمیر یونیورسٹی جیکی ایس ایس بی کی حوالے سے بولنے والے بہت ہے کشمیر یونیورسٹی کے حوالے سے اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ ان کی تیاداد بہت کم ہے تو یہاں پہ ہم آج کشمیر یونیورسٹی کے جو گوبر مائنڈڈ پالسیز جو ایکزومنیش سیکشن میں کافی سارے فالٹس ابھی بھی ہے بتایا گیا تھا کہ جو نیو ایکزومنیشن کنٹرولر ہے وہ کافی ایماندار ہے بٹ مجھے لگتا ہے ان ایکسپیرینسڈ ایکزومنیشن کنٹرولر ہے اس کو جو ڈسیجنز لینے چاہے ابھی تک وہ ڈسیجنز انہوں نے صحیح طریقے سے نہیں لے ہے تو یہاں پہ بی جی فیفت سمیسٹر ری ایوالویشن پینڈنگ ہے بٹ یہاں پہ ایکزومنیشن فارمز ریلیز کیے گئے ہیں تو یہاں پہ اس بات سے صاف اشارہ مل رہا ہے کہ یہ ایکزومنیشن فارمز کے نام پہ ری ایوالویشن فارمز کے نام پہ سٹوڈنٹس کو لوٹتے ہیں رولز کے مطابق پہلے ری ایوالویشن ریزلٹ ڈکلیئر ہونا چاہے تھا اور اس کے بعد ایکزومنیشن فارمز بٹ یہاں پہ کشمیر یونیورسٹی ایکزومنیشن ونگ جو ہے پائنسو کے لالچی ہے اور انہوں نے پہلے ہی ایکزومنیشن فارمز ریلیز کیا ہے اس دن کشمیر یونیورسٹی ایکزومنیشن کنٹرولر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم جو ہے ری ایوالویشن ریزلٹ جلدی ڈکلیئر کریں گے پاسٹریک بیسز پہ بٹ ان کی بات جو ہے وہ سٹیٹمنٹ تک ہی محدود ہے ریسنٹلی بی جی فورت سمیسٹر پیچ دو تھوزنٹ ٹونٹی اینڈ بیک لاغ بیچز کا ریزلٹ ڈکلیئر ہوا تھا اس میں بیک لاغ سٹوڈنٹس کا دکھایا گیا تھا سکسٹی میں سے پیپر اب جو جب ریزلٹ ڈکلیئر ہوا تو وہاں پہ سکسٹی میں سے جو ہے پاس مارکس ہونے چاہے بٹ یہاں پہ اب جب ریزلٹ ڈکلیئر ہوا وہاں پہ نائنٹی میں سے مارکس کنسیڈر کیے گئے تھے سیل بس کے مطابق بھی جو ہے نائنٹی میں سے پیپر ہونا چاہے تھا بیک لاغ کنڈیٹس کا بٹ پیپر سٹ کرنے والے کو یہ بھی دماغ نہیں تھا کہ انہوں نے سکسٹی مارکس کا ہی پیپر وہاں پہ رکھا تھا بٹ یہاں پہ اتنا دماغ ان لوگ کے پاس نہیں ہے کی پیپر کیسے سٹ کرنا ہے کتنے مارکس کے ہونے چاہے ان ایکسپیکٹڈ یہاں پہ یہ ساب ظاہر ہوتا ہے کہ ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس یہ اسی لیے نکالتے ہیں کیونکہ جب ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نکلیں گے تو سٹوڈنٹس ری ایوالویشن فارمز بریں گے سٹوڈنٹس بیک لاغ فارمز بریں گے اور ہمارا جو انکم ہے وہ انکریز ہوگا آخر کشمیر یونیورسٹی کیا چاہتی ہے سٹوڈنٹس سے کیا یہ سٹوڈنٹس سے صرف پائنسہ لینے کی کوشش کر رہے یا سٹوڈنٹس کے فوچر کے ساتھ کھیل رہے موسیقی